مرے ہوم میل ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ان سردیوں کی شام میں آج ہم بہت ہی ہیلتھ فل جو ہے ریفریشمنٹ بنانے جا رہے ہیں جو کہ کالے چنے ہیں جو بہت ہی سپائسی اور مزیدار ہوتے ہیں چلیے آج ہم اس کے انگریڈنٹس بتاتے ہیں یہ کالے چنے ہیں جو ہم نے رات میں ہی بھگو کے رکھ لیے تھے اور اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون جو ہے ہم نے سوڈا ڈال کے بھگویا تھا پھر ہم نے اس کو صبح میں اُبال لیے تھے تو یہ بہت اچھے سے جو ہے وہ گل چکے ہیں اس میں ہم ایک چھوٹی پیاز لیں گے ایک چمچہ کٹی ہوئی لال مرچ لیں گے آدھا ٹی سپون جو ہے پسی ہوئی لال مرچ لیں گے زیرہ لیں گے اور نمک حضب زائقہ لیں گے ہم نے ایک پتیلی میں دو چمچے آئل لیا ہے اس میں ہم نے پیاز ڈالی ہے اس پیاز کو ہم لائٹ پنگ کر لیں گے یہ پیاز ہماری تقریباً لائٹ پنگ ہو چکی ہے اب اس میں ہم کٹی ہوئی مرچ زیرہ اور پسی ہوئی لال مرچ ڈال کے اس کو اچھے سے ہم بھونیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے یہ مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں انڈی کا پلک ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ایسے ہی بھونیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ جو کالے چنیں ہیں یہ بھی ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے ایک دو دپا اس کو بھونیں گے تو یہ ہمارے چنیں تیار ہو جائیں گے ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ چھولے ہمارے almost ready ہو گئے بس ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دم پر رکھ دیں گے اور پھر جب پانی خوش ہو جائے گا تو ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور چھولے بنیں اور اس کے ساتھ دہی بڑے نہ بنیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اب ہم آپ کو دہی بڑے کی بھی ساتھ میں ریسپی بنانا سکھاتے ہیں اچھا جی ہم نے تقریباً چار ٹیبل سپون جو ہے وہ بیسن لیا ہے اس کو پانی سے ہم نے گون لیا ہے اور تھوڑا سا تھک رکھیں گے اس میں ہم quarter teaspoon جو ہے وہ سوڈے کا ڈالیں گے quarter teaspoon اور ہاپ ٹیسپون ہم پسی ہوئی لال میرز چا لیں گے تقریباً کورٹر چمچی جو ہے وہ نمک دالیں گے اور ہاپ ٹیسپون جو ہے وہ ہم اس میں زیرا ساوٹ ڈالیں گے اس کو ہم اچھے سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے میں مکس کر لیں گے پھر ہم آپ کو اس کے دہی بڑے بنانا سکھاتے ہیں چلیں جی اب ہم نے دہی بڑے بننے کے لیے رکھ دیئے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پانی میں بھگویں گے پھر ہم اس کا دہی تیار کرتے ہیں دہی بڑے کے بڑے تلے جا رہے ہیں اب ہم دہی کی میرینیشن کرتے ہیں جس میں ہم نے زیرے کو بھون لیا ہے جو زیرہ ہم نے بھونا تھا اس کو ہم دہی میں ڈال دیں گے بھوننے کے خوشبو بہت زبردست آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام پسی ہوئی لال میرچ اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہم دہی میں شامل کر دیں گے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا ابھی ہم دہی بڑے اس کو ڈالتے ہوئے دکھاتے ہیں یہ ہمارے جھٹ پٹ سے کالے چنے سپائسی ٹیسٹی مزیدار تیار ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہمارے دہی بڑے بھی تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزیدار خوشبو اس میں سے اٹھ رہی ہے اور ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اوکے جی اللہ پیس